باب نمبر انسل دیتے ہیں ففٹی نائن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے متعلق بدگمانی کرنے کی ممانت اللہ کے فیصلوں کے بارے میں بدگمانی کرنے کی ممانت اور اگلا باب بھی تقدیر کے حوالے سے جو دوروں ملتے جلتے ہیں اس لیے ہم چاہیں گے اس باب کو اچھی طرح سمجھنی کی کوشش کی جائے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے حوالے سے بدگمانی کرنے کی ممانت اور یہ بھی کیا ہے حرام ہے یا مکروح ہے حرام ہے اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا کفر ہے نہ کہ صرف کوئی ناجائز چیز بلکہ کفر تک پہنچتی ہے اور یہ کافروں منافقوں کا کام ہے اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہونا کہ اللہ نے ہم سے خیر نہیں چاہی اللہ خیر نہیں کرے گا اور مختلف بدگمانی کی شکل صورت ہے جس کا ہم تھوڑا ذکر کریں گے آگے تو یہ کیا ہے کافروں کا منافقوں کا کام ہے مومن کا کام نہیں ہے اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اس کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں اس کی ایک بہت عظیم حکمت ہے کہ جس حکمت کو باوقات ہم سمجھتے ہیں ہمارے سامنے معلوم ہوتی ہے معلوم شدہ ہوتی ہے اور باوقات وہ حکمت مخفی ہوتی ہے ظاہر نہیں ہوتی سمجھے نا اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے اندر ہر کام میں کوئی تقدیر ہے یا کوئی مخلوقات ہے کچھ بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں بعض اوقات حکمتیں واضح ظاہر ہوتی ہیں اور بعض اوقات وہ ظاہر نہیں ہوتی لیکن مومن کا کیا فرض ہے کہ اللہ کی ہر فیصلے اللہ کی ہر تقدیر پر راضی ہو اس پر مطمئن ہو اور اس پر ایمان لائے اس پر کوئی اتراز نہ ہو اللہ کے بارے میں ہمیشہ اس کا اچھا گمان ہو کہ اللہ نے جو کیا ہے اس میں بہتری ہوگی بھلائی ہوگی اللہ کے بارے کبھی بھی بدگمانی کا شکار نہ ہو اور بدگمانی جو ہے وہ توحید کے منافی ہے اس لیے اس باب کو بھی کتاب و توحید ملانے کا یہ مقصد ہے کہ بدگمانی توحید کے خلاف چیز ہے توحید کے منافی ہے جو اللہ کی تقدیر کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بدگمانی جو ہے وہ دو طرح کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گمان اللہ کے بارے میں گمان لکھنا دو طرح کا ہے ایک مومن کا گمان جو ہمیشہ اچھا گمان ہوتا ہے اور ہر چیز کے پیچھے اس کا خیال اس کا تصور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر چاہتا ہے چاہے وہ خیر اس کے سامنے ہو یا نہ ہو اور ایک منافق کا اللہ کے بارے میں گمان جو برا گمان ہے بدگمانی ہے اور جو کفر ہے کہ جو اللہ کے بارے میں اللہ کی تقدیر کے بارے میں ان چیزوں میں شک و شبہات میں ہے یا باوقات اس پر اس کو اتراض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے معاملات جو بھی ہیں ان کو ہر چیز کو جو ہے اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اس میں کامت کا لاغمی کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا تو یہ چیز ہے اس لیے دو طرح کی لوگوں کی نظریں ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کے حوالے سے اچھا گمان رکھنا اور بدگمانی رکھنا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ آیت سامنے آپ کے دی گئی ہے یَذُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ یَذُنُّونَ یہ منافق منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور بات ہو رہی ہے جنگِ اہد کے حوالے سے جنگِ اہد میں کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں اور کافروں کا مکہ کے مشرقوں کے ساتھ مقابلہ ہوا اہد کے میدان میں اہد کے دامن میں اور شروع میں ابتداء میں مسلمان ان کا غلبہ رہا اور کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اس کے بعد مسلمانوں کی غلطی کے وجہ سے کافروں نے پلٹ کر حملہ کیا اور مسلمان آگے سے نہ ڈڑ سکے مقابلہ نہ کر سکے اور مسلمانوں کا نقصان ہوا اچھے اس نقصان ہونے پر لوگوں کے دو طرح کے موقف تھے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ کچھ وہ لوگ تھے جو بدگمانی کا شکار ہوئے اور کچھ وہ لوگ تھے جن کا اللہ کی اس تقدیر پر یقین ایمان تھا اور انہیں اس کو اچھے گمان سے لیا تو اللہ منافقوں کے ذکر کرتے ہیں فرماتا ہے کہ منافقوں کیا کیا کردار تھا اس وقت یَذُنُّونَ وَوْ مُنافق گمان کیے ہوئے تھے بِاللَّهِ اللَّهِ کے بارے میں ظَنَّ الْجَاہِلِيَةِ جَاہِلِيَتْ کا گمان جاہِلِيَتْ کا گمان یعنی کہ جو جاہل والا کافر والا ہوتا ہے یعنی یہ اگرچہ منافق ہیں لیکن کلمہ تو پڑھتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ کافر تو وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ماننے کا مانا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے اس کی کیا عزبتیں ہیں اس کی کیا حکمتیں ہیں لیکن یہ منافق کم کم ان چیدوں کو تو سنتے جانتے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے وہ کام کیا وہ گمان کیا جو جاہلوں کا کافروں کا گمان ہوتا ہے کیا کہا انہیں کہا انہیں کہ ہمارا بھی کوئی اختیار ہے ہماری کوئی بات سنی جاتی ہے ہماری بھی کوئی بات مانی جاتی ہے کہہ دیجئے کہ سارا کا سارا حکم اور عمر کس کا ہے اللہ کا ہے پوچھے شریح حکم ہو یا کونی حکم ہو جانتے ہیں شریح حکم اور کونی حکم میں فرق شریح حکم کا مانا کہ یہ فرد ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ شریح حکامات ہیں اس کا بھی اختیار کس کو ہے اللہ کو ہے کسی آل مفتی کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام کرے اور کونی حکام تقدیری حکام وہ کیا ہیں کہ کسی چیز کی تقدیر مقدر کرنا کوئی فائدہ ہے نقصان ہے کوئی خوشی ہے کوئی غمی ہے کچھ بھی ہے تو یہ بھی حکم کس کا ہے یہ بھی سبی اللہ کا ہے قُلِئِنَّ الْأَمْرَ سبی کے سبی حکم کس کے لیے ہیں اللہ اللہ کے لیے کلہو للہ سبی اللہ کے لیے ہیں یہ منافق اپنے دل میں وہ منافقت چھپائے پھرتے ہیں جو ظاہر نہیں کرتے ہیں ہم یاد پڑھی پیشلے باب میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بھی استیار ہوتا ہماری کو بات چلتی ما قُتِلْنَا هَا تو یہاں پر قتل نہ ہوتے بلکہ ہم نے کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑے مدینہ میں رہ کر دفاع کریں باہر نہ نکلتے نہ قتل ہوتے اللہ نے جواب کیا دیا اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے یہ نہیں کہ تم میدان میں نکلے ہو تو قتل ہوئے ہو یا جو میدان میں نکلے وہ قتل ہوئے ہیں اگر تم گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے تو کیا ہوتا بارازہ کے معنی نکل آنا باہر نکل آنا اللہ نے باہر نکل آتے بولو جن پر قتل ہونا لکھا گیا تھا اپنے قتل ہونے کی جگہ پر جو ان کے قتل ہونے کی جگہ ہیں وہ بھی ضرور اپنے قتل ہونے کی جگہ پر نکل آتے اس کے طرح نکل آتے جن پر قتل ہونا لکھا گیا تھا آپ کہیں کیسے نکلتے وہ تو جنگ کے لئے آئے نہیں تو کیسے نکلتے تھے پہلی بات اللہ نے جب مقدر کیا تھا تو الادمی وہ جنگ کے لئے آتے سمجھے نا جنگ کے لئے آتے اگر جنگ کے لئے نہ بھی آتے کسی اور مقصد کے لئے نکلتے کسی اور کام کے لئے نکلتے اور کافر کے ہاتھ لگ جاتے اور قتل ہو جاتے ہوتا ہے رہا ہے ایسا بالوقات کہ بالوقات آدمی کوئی جنگ ویران لڑنے کے لئے نہیں جاتا جہاد کے لئے نہیں جاتا ویسے ہی کسی اور کام کے لئے نکلتا ہے اور اس کی موت رکھی ہوتی ہے کسی جگہ پر اور اس جگہ پر جا کر اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ کو حافظہ پیش آتا ہے کسی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو جاتا ہے اس کو ڈاکو پڑ جاتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے قتل ہو جاتا ہے اسی حفاظ اللہ تعالیٰ کہ جن کا کسی جگہ پر جس جگہ پر قتل ہونا لکھا تھا وہ ضرور اپنے قتل ہونے کی جگہوں پر نکل آتے ہیں دھر میں نہ بیٹھ سکتے کبھی بھی کیونکہ اللہ نے لکھا مقدر کیا ہوتا ہے وہ ضرور نکلتے ہیں اور یہ وہ چیرے ہیں جو ہم زندگی میں آئے دن دیکھتے ہیں آئے دن دیکھتے ہیں کہ بعض وقت آپ دیکھتے ہو کہ کوئی آدمی کسی جگہ پر جانے پر مسر ہے کہ میں نے وہاں پر لازمی جانا ہے پہنچنے میں نے وہاں پر اور آپ بعض وقت اس کو روکتے بھی ہو بھی نہیں جاؤ یا لوگ اس کو روکتے بھی ہیں بھی نہیں جاؤ یا بعد میں چلے جاؤ نہیں کہتا میں ابھی جانا ہے اور پھر بعد میں کیا دیکھتے ہیں اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس جگہ پر جا کر اس کی موت آگئی کیونکہ اللہ نے اس کی موت وہاں پر لکھتی تھی اسے پہنچنا تھا وہاں پر آپ جتنا بھی اس کو روکنا چاہتے نہ روک سکتا کبھی بھی اس لیے اللہ ماتا ہے کہ جو اللہ نے مقدر کیا ہے تقدیر اللہ کی جو لکھی وہ ٹل نہیں سکتی اس کو کوئی پھیر نہیں سکتا اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تو جن کا قطر ہونا لکھا گیا تھا وہ اپنی قطر ہونے کی جو پر ضرور نکل آتے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اور یہ سارے کو جو پیش آیا اللہ نے کیوں پیش کیا تاکہ اللہ تمہارے جو سینوں میں ہیں اس کی آزمیش کر لے اور سینوں میں کیا ہے دل دلوں کو آزمالے وَلِي مَحِّسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور جو تمہارے دلوں میں ہیں اس کی چھانٹی کر دے محس تمہیز کر دے یعنی چھانٹی صفائی کر دے دلوں میں کیا تھا دلوں میں ابھی تک دنیا کی محبتیں تھی مالِ غنیمت چاہیے تھا اللہ نے مالِ غنیمت مارے آتوں سے نکولا دیا چھوڑا دیا اور تم کو کافروں سے شکست دلوا دی تاکہ تم کو پتا چل جائے کہ واقعی معاملات اللہ کے ہیں اور اسی کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے دنیا کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے اللہ خوب جانتا ہے سینوں کی باتیں تو اس آیت میں اللہ نے شروع میں کیا فرمایا منافقوں کے بارے فرمایا کہ یہ منافق کیا ہیں اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں برا گمان رکھتے ہیں کہ جو کافر و جاہلوں کا گمان ہے اللہ کے بارے برا گمان یہاں پر کیا تھا جنگ اخد کے حوالے سے کہ اب کافر چڑھائے اب کافروں کا غلبہ ہو گیا اب ہم مٹ گئے اب اسلام ختم ہو گیا اور ہمیشہ منافق بے دین جس کے دل میں شک و شبہ ہے اس کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ اسلام پر کوئی کفر کی کوئی غلبہ ہوا کفر کی فتح ہو گئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو فوری طور پر بس اب اسلام ختم اب اسلام مٹ گیا اب مسلمان زندہ نہیں رہیں گے بس ختم ہو گیا اور صرف دین کے حوالے سے نہیں بلکہ ہر چیز کے اندر اپنے معاملات میں بھی بیمار ہو گیا بیماری تھوڑی آگے بڑھ گئی کچھ اندن تک بس اب بھی بچے گا اب بچنے والا میں نہیں ہوں اب مر گیا کوئی مال میں کاروار مقصان ہو گیا بس اب تو کھڑے ہونے کا موقع نہیں بس اب بس ان کے مال تباہ ہو گیا معمولی قسم کی تکلیف آگئی تو وہی پر بدگمانی کا شکار ہو کر یہ بیماری تو پتنے مجھے ختم کر کے چھوڑے گی پتنے اس کا کیا نفیجہ نکلتا ہے پتنے اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے یہ ہے منافق کا حال کہ ہر وقت پریشانی میں ہر وقت غم میں ہر وقت اٹنشن میں اور بے چینی میں پتنے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن مسلمان مومن ابن عباس نے کیا فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو حدیت دیتا یعنی اس کو یقین ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھ آیا ہے اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے یہ مومن کا حال کوئی تقریب بھی ماری آگئی ہاں اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے ضرور اس میں کوئی خیر لکھی ہوگی اور میرے لئے کوئی اس میں بہتری ہوگی مال کا نقصان ہو گیا اس کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی ضرور حکمت ہے کہ جس میں میرے لئے کوئی بہتری خیر ہوگی کہ مال کا ملنا بعض وقت انسان کے نقصان دے ہوتا ہے شاید اللہ مجھے اسے بچانا چاہتا تھا سمجھے نا اور کوئی بھی کسی طرح کا معاملہ پیش آیا تو مومن کا معاملہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں خیر ہے کمشکل نہیں ہر چیز کو اچھی نظر سے اچھے گمان سے اچھے نگاہ سے دیکھتا ہے جبکہ منافق ہر چیز کو بری نظر سے بدگمانی سے اور نیگٹیب پہلو سے دیکھتا ہے نیگٹیب انداز سے دیکھتا ہے بس خیر نہیں ہوگی اب بچے گا نہیں کچھ تو دونوں میں یہ فرق ہے اور یہ آیتیں یہ باب لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ مومن کون ہوتا ہے کہ جس کا ہر چیز میں اللہ پر یقین و ایمان ہوتا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے اور اس کو پھر کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی اور اس لیے دیکھئے کہ جس قدر کوئی توحید پر قائم ہے پھر باتیں نہیں کرتا توحید کی تقریریں نہیں کرتا توحید پر چلنے والا ہے صحیح معنوں میں اس کے دل دماغ میں اس کے رغو ریشے میں توحید رچی بسی ہے اور صحیح معنوں میں توحید پر چلتا ہے دیکھو کس قدر مطمئن ہوگا ابن تعمیر ہم تو لارے کیا فرماتے ہیں میرے دشمن میرا کیا بگاڑیں گے ان کے دشمن بہت زیادہ تھے اور جس قدر آدمی حق پرست ہوتا ہے اسی قدر اس کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں کافر شیطان تو دشمن ہوتے ہوتے ہیں حتیٰ کہ اسلام کے نام لیواؤں میں بھی بٹی بھی گمراکن لوگ بھی اور باوقات توحید و سنت کی باتیں کرنے والے بھی اس کے دشمن ہوتے ہیں کس لیے کہ یہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے ہم سے وہ بیچاروں کو اپنی کرسیوں کے خطرے ہوتے ہیں تو خیر بات کر رہے تھے کہ بلتیمی انہم تو لال ہے ان کو جس انداز سے اللہ نے توفیق دی تھی اور جو ان سے کام لیا تھا اس وجہ سے ان کے بہت دشمن آئے دن جیلوں میں جا رہے ہیں حتیٰ کہ فوت بھی جیل میں ہوتے ہیں لیکن کس قدر مطمئن ہیں کس قدر اتمنان ہیں ان کو ابن قیم رحمت اللہ علیہ ان کے جو اشغرد ہیں فرماتے ہیں کہ اگر سب سے زیادہ ہم نے کسی شخص کو دیکھا ہے زمین پر اپنی زندگی میں اتمنان و سکون میں تو ہمارے یہ شیخ ابن تیمیت ہے کبھی ان کو کسی پریشانی نہیں دیکھا حالانکہ جیلوں میں جا رہے ہیں ان کے اوپر کیا کیا ساشی ہو رہی ہیں کبھی پریشان نہیں کس وجہ سے خود کہتے مارے فالوبی آدائی میرے دشمن میرے کیا بگاڑیں گے جنتی مستانی فی صدری میری جنت میرا بغیچہ میرے دل میں ہے میرے سینے میں ہے جہاں بھی جاتا ہوں میرے ساتھ ہے مجھ سے وہ الگ نہیں ہوتا مجھے جیل میں ڈال دیتے ہیں اللہ کے ساتھ خلوت کا اللہ کے ساتھ الادگی کا موقع ہے دنیا کے مشغولیات سے دنیا کی مصروفیات سے الگ تھلگ اللہ سے اللہ سے ملنے کا ایک بہت بڑا موقع ہے جیل میں مجھے ملک بزن نکال کر دیتے ہیں ملک سے نکال دیتے ہیں اللہ کے زمین پر گھوم پھر کر اللہ تعالیٰ کی زمین کو دیستا ہوں کہ اللہ کی کیا کیا آدمتیں ہیں اور مجھے شہید کر دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں تو یہ شہادت کی موت ہے جس کی مجھے تمنہ ہے اب میرا کیا بگاڑے گے اور ایسے شخص کا پھر کیا بگڑتا ہے بھائیو تو خود سوچئے جس آدمی کا یہ انداز ہو کہ اس کو اللہ پر یقین ہے اللہ پر اعتماد ہے اللہ پر بھروسہ ہے کہ جو اس نے میرے لئے مقدر کی اس میری خیر ہے جیل میں ڈال دیا تب بھی اللہ کے ساتھ الادگی کا موقع ہے ملک سے نکال دیا اللہ کی اذمین پر گھوم پھر کر اللہ کی عظمت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں اور اگر قتل کر دیتے ہیں تو یہ شہادت کی موت ہے جس کی مسلمان کو تمنہ ہے وہ انگریز کے دور میں جب مسلمانوں نے انگریز کے خلاف اٹھے اس کو بغاوت کا نام دیتے ہیں یہ بغاوت نہیں بلکہ اصل میں آزادی ہے جس کو اٹھارہ سنس تاون کی جنگ آزادی کا نام دیا جاتا ہے شاید آپ کے کبھی پڑی ہو اس نہیں ہو اگر دور کی تاریخ ہے تو اپنے ملکوں کی تاریخ تو کم کم جانی چاہیے اٹھارہ سو ستاون میں مسلمان انگریز کے خلاف اٹھے تھے کھڑے ہوئے تھے اور بہت بڑا ہنگامہ کیا تھا اس میں پھر انگریز کیونکہ کافی یعنی کہ اس کا مضبوط قبضہ تھا تو مسلمانوں کی یہ کوش ہیں یہ نہیں کہ ہم کہتے ناکام ہوں کامیاب ہوں کیونکہ اس وقت سے انگریز کو پتا چل گیا تھا کہ یہ ملک اس کے رہنے کا نہیں ہے کہ آپ پر رہنے نہیں سکتا اس طرح کے لوگ کے اندر اسی وقت اسے تیاری ایشو کر دی تھی تو خیر بات کر رہے تھے اس میں جو پھر بڑے بڑے قائدین تھے مجاہدین تھے ان کو انگریزوں نے گرفتار کیا ان کو فانسیوں کی صدائیں دی اور قتل کیے ان پر آرڈر کیے انہی میں سے اللہ کے بعد بن دے کہ جن کو جب صدادی سنائی گئی ان کو قتل کی ان کو قتل کا آرڈر دیا جاتا ہے ان کا قتل کی صدا سنائی جاتی ہے تو وہ صدا سن کے بڑے خوش بڑے خوش تو اگریزوں کو کوہا کے بتایا ان کے بڑوں کو بھی تم نے کیا کیا تم نے تو ان کے مقصد کی بات کر دی تم نے تو ان کو جو چاہتے تھے ان کو وہ چیز دے دی کہتے ہیں ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہم ان کو قتل نہیں کرتے ان کو ہم زندہ رکھتے ہیں لیکن زندہ کیسے رکھتے ہیں کہ جس میں تکلیفوں میں ہوں تو جزائر انڈیمان جو کا کیا ہے آج کل کالا پانی جس کو کہتے تھے کہاں پر ہے یہ برما میں تو وہاں پر نکالا گیا مسلمانوں کو ان قائدین کو وہاں پر جا کر پھینکا گیا کہ تاکہ وہاں جنگلات میں کچھ زندگی کے سہولتیں بھی نہ ہمتے لیے ہوں اور ویسے بھی لوگوں کے اندر رہ کر کہیں انگریز کے خلاف ان کو کھڑا نہ کریں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انگریز کو جب پتا چلا کہ ان کو جو قتل کا آرڈر سنایا گیا اس پر تو بڑے خوش ہیں تو اس نے اس انداز پھر اپنی صدا بدلی ان کی صدا بدلی تو یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ہے ایک مومن مسلمان کا حال کسی بھی حال اپنی کیونہ ہو کسی بھی مشکل میں کیونہ ہو کبھی اس کو پریشانی نہیں ہوتی اور نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے کس قدر مطمئن تھے کس قدر غاریں سور میں ہیں بشمن کا گھیرہ ہے بشمن چاروں طرح سے ڈھونڈ رہے ہیں اب وہ کے صدیق اگرچہ وہ بھی مومن ہیں لیکن وہ ایمان جو آپ سر اسم کا تھا ذہر ہی بات صدیق کا وہ ایمان تو نہیں تھا کافروں کو دیکھ کر کہہ دیا کہ اللہ کے نبی یہ سامنے آگے ہیں پہنچ گئے ہیں غار کے موپر تو آپ نے کیا فرمایا بڑے سکون و اتمنان سے کافر سامنے کھڑے ہیں مکہ سے کھوج نکال نکال کر غار کے موپر آ کھڑے ہوئے ہیں لیکن بڑے اتمنان سے کہتے ہیں اب وہ پریشان نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اس طرح ہجرت کے سفر کے دوران بھی اور جگہ جگہ پر آپ کے ساتھ کیا واقعات پیش آتے رہے اور صرف آپ نہیں آپ سے پہلے بھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فراؤن سے اپنی قوم کو لے کر بھاگتے ہیں نکلتے ہیں آگے سمندر آ جاتا ہے پیچھے فراؤن پہن جاتا ہے بنی اسائیل وہ بھی نبیوں کی اولاد ہیں وہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے لیکن ایمان کمدور تھا کیا کہا موسیٰ علیہ السلام بڑے اتمنان سے بڑے اللہ کے اوپر اعتماد سے کیا کہتے ہیں ہرکز نہیں میرے ساتھ وہ رب ہے جو یہاں رسا دکھائے بات کر رہے تھے یہ ایمان یہ ہے مومن کہ کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو اللہ پر اس کا یقین اس کا اعتماد اس کا بھروسہ اور پھر اس وجہ سے کوئی اس کو پریشانی نہیں کوئی اس کو مشکل نہیں بیمار ہو گیا تب بھی کوئی نقصان آ گیا تب بھی کوئی دشمن چڑھ دھوڑے تب بھی کسی حالت میں بھی لیکن منافق ہے قدم قدم پر ایک ایک لمحے پر اس کی جان نکلتی ہے کافروں کا غلبہ ہو گیا تھوڑا سا اہد کی جنگ میں تو سمجھے کہ اب مارے گئے اب اسلام ختم بس اب اٹھنے کا کوئی رستہ نہیں اور جنگ خندق میں بھی آگے چل کر یا اہل یسر بلا مقام لکن فرجیو اے مدینہ والو یسر بالو اب تمہارا اس دین پر چلنے کا کوئی رستہ نہیں اب پیچھے کفر کی طرح ڈوٹو واپس اپنے صاحب کا دین کی طرف جاؤ تب ہی خیر ہے تو یہ منافق کا حال اسی طرح طرح دوسی آت سورہ فتح میں اللہ نے وہاں بھی منافقوں کا ذکر کیا اور منافقوں کے بارے میں کیا فرمایا ان کی بہت بڑی صفت وہ کیا ہے کہ جو منافق اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے برے گمان رکھتے ہیں اور برے گمان کیا ہیں اب وہاں پر بھی سورہ فتح میں بھی حقیقت میں کیا تھا کہ مسلمان گئے تھے مکہ عمرہ کرنے کے لیے اور امید تھی کہ شاید کافر موقع دے دیں جانے دیں لیکن کافر جو مکہ پر قابل تھے اپنی ہر درمی میں اپنے تاثب میں اپنی اکڑ میں انہیں نہ اجازت دی آخر مسلمان ان سے صلح کی شرطیں تیہ کر کے ان کو مکہ سے باہر سے ہی واپس لوٹنا پڑا اس پر بھی منافقوں کی بڑی باگے ان کی باتیں ان کی چلیں کہ دیکھو کیا ہوا ان کے ساتھ دیکھو اب اسلام ختم ہو گیا مٹ گیا تو اللہ ہم آتا ہے یہ منافق جو ہمیشہ مسلمانوں کے متعلق برے وقت کا اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ان کے اوپر برا وقت آتا ہے اللہ ہم آتا ہے برا وقت ان منافقوں پر ہے مسلمان مومن پر نہیں ہے تو یہ ہے منافق کا حال کہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار جبکہ مومن ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا گمانی اچھا خیال اچھا تصور کہ اللہ تعالی نے جو میرے لئے کیا ہے اس میں خیر ہوگی اس میں بہتری ہوگی اور اس کے بعد آپ کے سامنے ابن قیم حمد علیہ کا سارے ان کا یعنی ان آیتوں کی روشنی میں ہی ان کا بیان ہے ابن قیم اول ذکر آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لوگوں کے جس جاہلانہ نہق گمان کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ گمان کرنے لگے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا جب کافروں کا اہت میں غلبہ ہو گیا کسی حد تک تو منافقوں نے کیا کہا سمجھا کہ اب اللہ کا اللہ تعالی اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اس کی دعوت اور مشن جلد ہی ختم ہو جائے گا اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ گمان کرنے لگے تھے کہ مسلمانوں پر جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ کی تقدیر اور حکمت سے نہیں تھی یہ بھی ایک منافقوں کے بعد گمانی کیونکہ منافق کا اللہ پر یقین ایمان نہیں ہے تو اللہ کی تقدیر پر اس کا یقین ایمان نہیں ہے کہ جو کچھ پیش آیا ہے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی تقدیر سے نہیں تھا ایسے آ گیا اس میں کوئی اللہ کی حکمت نہیں تھی گویا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ یہ دین باقی عدیان پر غالب نہیں آئے گا ان کے بعد گمانی یہ تھی منافقین اور مشتقین کہ یہی وہ غلط گمان ہے کہ جس کا ذکر سورہ فتح کی آیت میں ہوا جو لوگ اللہ کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں اس کا وبال انہی پر آئے گا یا انہی پر غلط گمانی کی بری گردش ہے کیونکہ ایسا گمان اللہ کی شان مرتبہ اور اس کی حکمت تعریف و بدنگی اور سچے وادے کے خلاف ہے اللہ کے بارے بدگمانی جو ہے یہ کہہ ہے اللہ کی شان کے اللہ کے مرتبے کے اس کی حکمت اور اس کی بذرگی کے برخلاف ہے اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں بڑی حکمت ہوتی ہے پس جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق پر ہمیشہ غالب رکھے گا اور اس کے نتیجے میں حق مٹ جائے گا یا جو شخص یہ سمجھے کہ فلان فیصلہ اللہ تعالیٰ کی قدع و قدر سے نہیں ہوا یا جو انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر حکمت تامہ پر مبنی اور قابل تعریف نہیں ہے بلکہ یہ محض مشیط ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والے رکھنے اور ایسی باتیں کرنے والے کافر ہیں یہ منافق جو ہیں کھلے کافر ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے بہت سے لوگ اپنے اور دوسروں سے متعلقہ کاموں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوئے ذن رکھتے ہیں میرے برا گمان رکھتے ہیں اس بات گمانی سے وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اسماع و صفات اور اسی حکمت و تعریف کے اسباب کو پہچانتے ہیں دیکھئے ہم بار بار جو اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کا اسماع و صفات کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ جس کو جاننا بہت ضروری ہے اس کے جاننے کے سب سے بڑا فیرہ کیا ہے کہ ایک مومن کو ایک مسلمان کو اس سے ایمان و اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ اللہ کون ہے کن قدرتوں کا مالک ہے کیا اس کی شان و عدمت ہے ہر کام میں اس کی کیا حکمتیں ہیں اس کے کیا ارادیں ہیں اللہ کے اسماع و صفات کا متعرہ کرنے سے ان کو پڑھنے سے ان کو جاننے سے سب سے بڑا فیادہ یہ حاصل ہوتا ہے تو اس صفاتیں ہیں اس بدمانی سے وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اسماع و صفات اس کی حکمت و تعریف کے اسواب کو پہچانتے ہیں پس جو عقل مند شخ اپنی بھرائی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ مذکورہ بالا امور کا خیال رکھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بدگمانی اور بددنی کی مادت پیش کرتے توبہ استغفار کریں یعنی اگر کوئی کوئی بدگمانی کا شکار ہو بھی گیا کبھی تو اس کو اس چیز سے توبہ طائب ہونا چاہیے اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اکثر لوگ تقدیر کے شاکی اور راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر تم غور کرو گے تو اکثر لوگ جو ہیں ان کا تقدیر کے پر شک ہے اللہ کی مقدر کی ہوئی تقدیر اس پر یقین نہیں ایمان نہیں اور اس وجہ سے جو صحیح اعتدال کی راہ ہے صحیح راہ ہے اس سے ہٹے ہوئے ہیں وہ تقدیر کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ فلا کام یوں ہونا چاہیے تھا اور فلا یوں ہونا چاہیے تھا یعنی شکوہ کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے یہ ہے تقدیر پر شکوہ یہ کام ایسے ہوتا ایسے ہوتا ایسے نہ ہوتا یعنی جیسے کہ ان کے کہنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو کیا ہے نعود باللہ غلط کیا ہے یہ معنی نہیں اور یہ جو کہہ رہا ہے اس کا فیصلہ صحیح ہے تو یہ ہے جو تقدیر کے اوپر شکوہ ہے کسی شخص میں یہ نقص تھوڑا ہے اور کسی میں زیادہ ہے یعنی یہ کمدوری کسی شخص میں زیادہ ہے کسی میں تھوڑی ہے آپ بھی اپنا اجازہ لیں کہ آپ کی کیا صورتحال ہے کیا آپ ایسے بدگمانی سے بچے ہوئے ہیں پھر آگے عربی کا شیر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ اس سے بچ جاؤ یعنی اس بدگمانی سے بچ جاؤ تو آپ ایک بہت بڑی مصیبت آپ اس سے بچ گئے وگرنا میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے لئے کوئی راہ نجات ہے یعنی ابن قیم کیا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے بارے بدگمانی سے نہیں بچے تو پھر آپ کے لئے کوئی نجات کا رسہ نہیں ہے یعنی دنیا میں دنیا میں بے چینی اور بے قراری ہر طرح پریشانی اور یہ چیزیں اور آخرت میں بھی بدگمانی رکھنے والا حقیقت میں اللہ کے تقدیر کا منکر اللہ کے حکمتوں کا منکر اللہ پر جس کا یقین و ایمان نہیں تو یہ کم از کم جس کی حالت منافقت کی ہے تو منافقوں کے لئے کیا ٹھکانا ہے ان المنافقین فی الدرق الاسفری من النار اس لئے یہ بہت اہم ہے کہ ایک مسلمان کا مومن کا کس طرح اللہ کے بارے میں اچھا گوان ہونا چاہیے حالات کیسے بھی کورا ہو جائیں اور آج بھی ہم جنگ احد کے حالات سے کہیں بتر حالات سے گزر رہے ہیں جنگ احد میں تو صرف ایک واقعہ پیش آیا تھا آج ہمیں ہر روز صبح و شام دن رات اس طرح کے واقعات سننے کو دیکھنے کو نظر آتے ہیں جو جنگ احد میں تھے مسلمانوں کے نقصانات ان کی ذلتیں ان کی خواریاں کافروں کا ان پر چڑ جانا اور یہ ساری چینیں تو یہاں پر بھی جس طرح ہم نے تفسیر میں ذکر کیا تھا کہ لوگوں کے مختلف موقف ہیں لوگوں کے مختلف انداز ہیں کچھ تو وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اب بس کفر کا یہ غلبہ ہے اب زندہ رہنا ہے تو کافروں کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا اس کے بغیر زندگی نہیں اس لئے انہیں اپنی باغ دوپ انہیں کی ہاتھ میں دے رکھی ہے اور کچھ وہ ہیں جو ہاتھ پیاد رکھ کے بیٹھے ہیں اور امام مہدی کا انظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو کچھ ہوگا اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا اور کچھ ویسے ہی بھی اب کوئی اسلام کے بچنے کی کوئی امید نہیں لیکن ان سارے گروہوں میں وہ بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ پر اچھا گمان رکھنے والے ہیں طائفہ منصورہ ہے کہ جن کا اللہ کے بعدوں پر یقین ہے کفر کا کتنا بھی غلبہ کیوں نہ ہو جائے کفر کتنا بھی کیوں نہ چڑ جائے ان کو یقین ہے کہ وہ وقت آئے گا جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتے خوش خبریہ دی ہیں کہ حتیٰ کہ درخت پتھر بھی بول بول کر بتائیں گے کہ میرے پیچھے یہودی ہے اس کو آکے قتل کر اور وہ وقت آئے گا کہ جب پوری روے زمین پر صرف اسلام ہی باقی رہے گا خدسہ دین نہ رہے گا ہاں وہ بھی اللہ کے بعدے ہیں اور اس پر ہمیں یقین ہے لیکن صرف بات کرنے کی یہ ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرنے کے لئے ہمارا کردار کیا ہے ہمارا کیا حصہ ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے بیٹھے امام مہدی کے انتظار میں یا دیکھتے ہیں کہ کب یہ وقت آئے گا یا کہ اس کے لئے جو اللہ کے وعدیں ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدیں ہیں ان وعدوں کی تحقیق کے لئے ان کو پورا کرنے کے لئے ہماری کوئی کوشن ہمارا کوئی کردار ہے ہاں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ان وعدوں کی پورا ہونے میں کیا کردار ہے وعدیں تو اللہ کی تقدیر سے پورے ہوں گے جب ہوں گے لیکن ان کے پورا ہونے کے لئے اسباب ہیں یہ نہیں کہ اچانک وہ رات کی بجائے سے دن کا سور نکل آئے گا تو اسلام غالب ہو جائے گا اس کے لئے بھی جہاد ہوگا اس کے لئے بھی کوشن مہنتے ہوں گی نہ مہدی بھی جب نکلیں گے آئیں گے تو یہ نہیں کہ وہ کوئی پھوک مارے گے سارے کافر مر جائیں گے وہ بھی جہاد کریں گے وہ بھی لڑیں گے کافروں کے ساتھ ان کی بھی مہنتے کوشن ہوں گی تو بات کر رہے تھے کہ یہ حالات سارے تبدیل ہوں گے کفر کے سارے غلبے زور ٹوٹیں گے لیکن ان کو توڑنے میں ہمارا کردار کیا ہے ہماری کوشش کیا ہے ہم اس کے لئے کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو تیار کرنے کے حوالے سے اپنی امت کے حوالے سے لوگوں کو اللہ کے دین پر لگانے چلانے کے حوالے سے ان کے اندر وہ ایمان پیدا کرنے کے حوالے سے کہ جو ایمان ان غلبوں ان چیزوں کا رستہ ہے اس کے لئے بنیادی شرط ہے تو بات کر رہے تھے کہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے اس بات کو سوچنے کی کہ اللہ کے ان وعدوں کے پورا ہونے میں میرا اور آپ کا کردار کیا ہوگا ہم اس کے لئے کیا کر رہے ہیں ورنہ تو اللہ کے وعدے حکموں کے پورے تو اس لئے ضرورت ہے انسان کو اس طرح کے حالات میں مایوس ہونے کے بجائے اللہ پر یقین ہونے کی اللہ کے وعدوں پر یقین ہونے کا اور یہی نبی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم جس طرح پہلے بھی ذکر کرتے چلے آئے ہیں یعنی آپ کے ہجرت کے سفر جنگ اہد جنگ خندق کے حالات ہجرت کے سفر میں مکہ سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہے مدینہ کو اور چھپ چھپا کر پہاڑیوں کے اندر سے رستوں کو چھوڑ کر پکڑنیوں سے اور جب سراقہ ابن مالک پیسے سے آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں سراقہ کو آپ نے کیا فرمایا کہ سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے کسرہ کے کنگن پہنائے جائیں گے کسرہ اس وقت کے دنیا کا سب سے بڑا تاؤت فارس کی سلطنیت کا بادشاہ سب سے بڑا کافر بدماش آپ اس کے کنگن پہننے کی بشارت اس بچارے کو دے رہے جو ایک جھنپڑی میں رہنے والا بددو اس کو کہہ لے کوئی اس کو نام دے رہے آپ اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تجھے وہ کنگن پہنائے جائیں گے کسرہ کے کیا اللہ پر یقین ہے کیا اللہ کے بعدوں پر یقین ہے اور جنگ خندق میں جب صحابہ سے چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی آپ کو بلائیا گیا آپ نے چٹان پر قدال مارا اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹا اس سے چنگاری نکری اور کیا فرمایا آپ نے کہ مجھے کیسر کے کسرہ کے خزانے دیئے گئے کسرہ کے خزانے وہی کسرہ جو ایران کا بادشاہ تھا فارس کا بادشاہ دوسر قدال مارا دوسرہ حصہ اس کا ٹوٹا اور فماتے ہیں کہ مجھے کیسر کے روم کے خزانے دے دیئے گئے اور بات یہ کب کی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب کافروں کے جب منافقوں کے کلیجے موکوائے ہوئے تھے ان کے آنکھیں پھر ہی ہوئی تھی در خوف سے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا اللہ پر کہا یقین و ایمان ہے کہ روم و ایران کی دنیا کی سپر پاوروں کی فتح کی خوش خبریاں دے رہے ہیں تو یہ بھائیوں ایمان یہ اللہ پر یقین یہ ایک مسلمان مومن کا اللہ کے بارے میں گمان اچھا گمان تو ضرورت ہے اس گمان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اور صرف اس کے لیے خالی امید لگا کرنے ہی صرف خوش میں فہمیوں میں نہیں بلکہ اس کے لیے عمل کرنے کی کہ عملی زندگی کے اندر بھی ہمارا واقعہ کو کردار ہو اللہ کے دین کے حوالے سے اللہ کے دین کے غلبے کے حوالے سے اور جس کے لیے سب سے پہلا رستہ وہ علم کے رستہ ایمان کا رستہ ہے کیونکہ ہمارے پاس بھی غلبے کا وہی رستہ ہے جو اللہ کی رمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے آپ کو غلبے کیسے ملے صحابہ کی تربیت کر کے توحید پر ایمان پر کتاب و سنت پر اس پر تربیت کر کے حتیٰ کہ ایسے لوگ تیار کر دیئے کہ جان کے ٹکڑے تو ہو جائیں جسم کے ٹکڑے تو ہو جائیں دیکھ اللہ کے دین سے ایک بال بھی پیچھے نہ ہٹے ایسے لوگ تیار ہوئے تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے اپنے آپ کو اس منحج پر تیار کرنے کی